مجھر آبید مجید ملک شہید نے 1997 میں پنجاب ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا 18 مئی 2009 کو مجھر آبید شہید کو آپریشن راہ راست کے دوران مٹا کے علاقے کو نحفوظ بنانے کمیشن دیا گیا جو انہوں نے کامیابی کے ساتھ بڑا کیا لیکن چند چھوٹی چھوٹی مضاہمتیں ابھی باقی تھیں پیچھے آنے والی تیرہ گاڑیوں پر دشمن نے اندھا دھن فائرنگ شروع کر دی یہ باہد راستہ بھی بند ہو گیا اور کانوائے شدید خطرے میں گھر گیا اور اس کے دوران ان کے جوان زخمی ہوئے مجھر آبید زخمیوں کی مرہم پٹی اور انخلا کا تحصلہ کیا اور فرسٹ ایٹ کے علاوہ پانی لے کر زخمیوں کے پاس پہنچے ان جب دو سپاہیوں کو مرہم پٹی کے بعد محفوظ مقام پر پہنچا چکے تو دشمن کی ایک گولی ان کے کندھے میں لگی مگر انہوں نے اپنا کام چاری رکھا اسی اثنا میں مزید گولیاں ان کی چھاتی میں پیوز دھو گئیں بہت سا خون بہا اسی آپریشن میں ان کے بھائی میجر خالد بھی زخمی ہوئے میجر آبید نے اپنے بھائی میجر خالد سے بیالس پر گفتگو کی اور جام شاہدت نوش فرمایا موسیقی